بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھا آپ کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر ٹرمپ رہیں گے کپتان یا بائیڈن سوالیں گے کمان ایک تھاؤزن ملین ڈالر کا یہ کوئشن ہے لیکن امریکہ میں صداتی انتخاب کا دنگل تو سچ چکا ہے آئندہ چند گھنٹوں کے اندر واضح طور پر اشاریے تو خیر کئی سرویز دے چکے ہیں لیکن بقاعدہ طور پر ہمیں پتہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا اور یہ الیکشن کسی طور پر بھی یہ کہیں کہ پاکستان پر اثر انداز نہیں ہوں گے یہ غلط ہوگا پاکستان پر یہ اثر انداز ہوگی پاکستان کے حق میں کون سا کیلیڈیٹ جو بائیڈن بہتر ہیں رہیں گے یا ٹرمپ کی پولیسز پاکستان کے حق میں بہتر ہیں یہ بھی ایک سوال ہے ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے میرے استادوں میں شمار ہوتے ہیں فیض رحمان سینئر تزیہ کا آ رہے ہیں صحافی ہیں ہم نے انہیں دیکھ کے سیکھا سمجھا ہے اور امریکہ میں بیٹھ کے امریکہ کی سیاست اور امریکہ کی خطے میں جو سیاست ہے اس کے حوالے سے یہ بندہ کمال آدمی ہیں فیض بھائی سے بات کر لیتے ہیں فیض بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا فیض بھائی سروے تو جو بائیڈن کے حق میں لیکن ہلری کے حق میں دوزار سولہ میں بھی تھے تو کون جیتے گا کون ہارے گا اور اس سوال کو ذرا تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں کیا یہ سوال کہ کون جیتے گا کون ہارے گا آپ ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے سبکی کا باعث نہیں ہے جی تینکی سلمان آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون جیتے گا کون ہارے گا اگر واقعی مجھے معلوم ہو جائے تو میرا خیال ہے ملٹائی ملین ڈالر کوئیسشن لیکن ابھی بھی اس وقت کسی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کون سا امیدوار یہ جیتے گا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کا جو کنفیوزن ہے یا یہ بات کہ کوئی یقین کے ساتھ آپ اس کا فیصلہ کرنی سکتے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ جو انکمبنٹ ہے یعنی صدر ٹرمپ ہے ان کی کمزوری ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو انکمبنٹ ہے یا جو صدر ہوتا ہے وہ چیلنجر کے مقابلے میں تھوڑا سا اس کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے خصوصاً یہ جو دوسری ٹرمپ کے الیکشنز میں تو ایک تو یہ کہ رولنگ پارٹی ہے ریپبلکن پارٹی ہے اور اس کا ایک انکمبنٹ پریزیڈنٹ ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدر ٹرمپ پر زیادہ لوگ بیٹس لگاتے کہ وہ یہ الیکشن جیت جائیں گے لیکن معاملات اس نہج پر آنا اس حد تک آنا کہ اس وقت کوئی فیصلہ کوئی رائے پوری عقین کے ساتھ نہیں دی جا سکتی یہ ایک ڈس ایڈوینڈج ہے صدر ٹرمپ کے لیے ریپبلکن پارٹی کے لیے اچھا اب آپ آئیے کہ کیا واقعی اتنا مشکل ہے تو شاید اتنا مشکل بھی نہیں ہے کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک آج تک جو بائیڈن سابق وائس پریزیڈنٹ کا پر رہا ابھی اس لیے بھاری ہے کہ تمام جائزے عوامی رائے کے جو جائزے ہوتے ہیں تمام جو ڈیٹا ہے یا ایون جو ریپبلکن پارٹی کے اپنے انٹرنل جو پولز ہیں جو ان کے انٹرنل جائزے ہیں جو ان کا انٹرل اسسمنٹ ہے اس کے لحاظ سے بھی بائیڈن آگے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ چونکہ تمام جائزے کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن آگے جائیں گے جیت جائیں گے تو لہذا وہ جیت جائیں گے ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں دوہدار سولہ میں کافی شربندگی اٹھانا پڑی تمام اینالسٹ کو تذیعہ نگاروں کو اتنے بڑڑے پنڈٹس کو کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ اب ہلری کلنڈن تو بس بن چکی ہے پریسڈنٹ اور غالباً امریکہ کی پہلی خاتون پریسڈنٹ ہوں گی آپ نے دیکھا کہ ایسا غلط ثابت ہوا حالانکہ انہوں نے پاپولر ووٹس زیادہ لیے تھے تین ملین ووٹس زیادہ لیے تھے لیکن اس کے بابو عجب دی وہ الیکٹرال کالیج کے ووٹس میں ہار گئیں تو اب ایسا سین کیا ایسا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن اس وقت صورتحال بائیڈن کے لیے اس لیے بہتر ہے کہ سب سے بڑا فیکٹر ہے پری پولنگ کا امریکہ میں ووٹرز کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی مختلف مجبوریوں کے وجہ سے اپنی سکیجولز کے وجہ سے الیکشن والے دن سے پہلے جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو بلکہ ہر ووٹر کو یہ بھی سہولت ہے کہ اس کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے گھر پہ اس کا بیلٹ میل کے ذریعے بھیج دیا جاتا ہے اور اس بیلٹ کو وہ اپنا بھر کے فل آؤٹ کر کے میل کر دے اچھا فیض بھئی دوزہ سولہ کے نا جو الیکشنز ہیں نا اس میں ایک سو انتالیس ملین لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا لیکن ابھی پری پول ووٹ کا روزہان دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جو ادھر کا جو ووٹر ہے نا بہت زیادہ چارج ہے وہ اپنی ذمہ داری بھی چاہ رہا ہے پوری کرنا اور ساتھ امریکہ کی قسمت کا تائین بھی وہ ہی کرتا ہے اگر ایسا تو اس پر پاکستان پر اس کی کیا اثرات ہو گئے اس وقت جو یہ پری پول جو ووٹنگ ہوئی ہے جس میں میل ان بیلٹس اور ان پرسن ووٹنگ وہ ملا کے تقریباً سو کروڑ لوگ اب تک اپنا ووٹ بھکتا چکے ہیں جو کہ ایک بڑا تاریخی نمبر ہے یعنی آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیے کہ پچھلی پچھلی الیکشنز میں ایک سو ون تھرڈی نائن ملین ووٹس کاسٹ ہوئے تھے ٹوٹل اور آج جو ہیں ان ووٹس کا مور دن ٹو تھرڈز کاسٹ ہو چکا ہے ریاست ٹیکسیس جو ہے وہاں پر جو دوہزار سولہ کے جو مجموعی ووٹس کاسٹ ہوئے تھے اس میں پری پول ووٹس ان سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں تو اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کا جو ووٹر ہے امریکن ووٹر بہت ہی موٹیویٹڈ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس پورے پروسس میں حصہ لے کیونکہ یہ اس کے نزدیک ایک بہت اہم الیکشنز ہے جو کہ اس ملک کی نہ صرف یہ کہ ایکانومی اور اس کی سوشل لائف اور مختلف جو دوسرے ایشیوز ہیں اس پر اثر انداز ہوگا بلکہ جو امریکہ کا جو کیریکٹر ہے اوور آل امریکہ کا جو نام ہے امریکہ کی جو پوزیشن ہے دنیا میں اس کا فیصلہ بھی یہ الیکشن کرے گا پاکستان کے لیے یہ اس کی الیکشن کی کیا ہمیت ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان فی الحال جو مین ایشیوز ہیں اس پوری کیمپین کے اس میں کہیں میٹر نہیں کرتا اس میں کوئی آپ کو نظر نہیں آرہا کہ پاکستان is an issue اور اس کو بہت در ڈسکس کیا جا رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے لیکن ہاں اس کے اثرات پاکستان پر ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیموکرائٹک اگر ایڈمیسٹریشن آتا ہے اچھا سوری میں نے آپ کی بات کٹی اگر پاکستان پر اثرات کی بات کریں تو اثرات سے مراد ہے کیا جو بائیڈن پاکستان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں گے اگر ہوں گے تو کیسے جو بائیڈن اگر جیتے ہیں تو پاکستان کی حکومتی اور سرکاری سطح پر تعلقات کے علاوہ پاکستان کے عوام کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ بہت سے issues جن کا تعلق عوام سے ہے مثال کے طور پر یو ایس آئی ڈی کے جو پروگرامز ہیں جو بہت سی فنڈنگ ہے جو لوکل فلاہی پروگراموں کے لیے امریکہ کی ہوتی تھی جس کو صدر ٹرمپ نے سسپنڈ کیا تھا یا ختم کر دیا تھا وہ بحال ہوگی اور وہ issues جو پاکستانی عوام کے لیے یعنی human rights کی بات ہے freedom of press کی بات ہے جمہوری اداروں کی مضبوطی کی بات ہے اس پہ آپ زیادہ فوکس دیکھیں گے تو بحیثیت مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بائیڈن administration بہتر ہوگا پاکستان کے لیے اور دنیا کے دوسری ممالک کے لیے بھی کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ وہ کہنا یہ چاہیے کہ وہ isolationist president کے طور پر سامنے آئے ہیں انہوں نے امریکہ فرس کا نعرہ لگا کر امریکہ کو سمیٹن کی کوشش کی ہے جس سے امریکہ کا کردار کم ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ امریکہ وہ ایک اچھی چیز بھی ہے اور وہ بری چیز بھی ہے اچھی چیز اس لیے ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ امریکہ جو ہے ہر کسی کے معاملات میں بے جا مداخلت کرے ایرینز کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ امریکہ بہت سے ایسے فلاہی پروگرامز ہیں جن پر امریکہ کی بڑی اہمیت ہے تو وہ اہمیت دوبارہ بہل ہوگی اور جو دنیا کی جو فلاہی پروگرامز ہیں خصوصاً یو این کے جو بہت سے ایشیوز ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ورلڈ ہیلف اورگنزیشن سے امریکہ نے ویڈرو کر لیا جس سے اس کی فنڈنگ پر بہت بڑا سر پڑا ہے بیماریوں کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے دواؤں کی تحقیق پر جو رخم خرچ ہوتی ہے وہ اب ہوں کے پاس نہیں ہیں تو یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جسے کہ ایک بائیڈن ایڈمیسٹریشن بہت شکریہ فیض ریمان بھائی آپ نے ہمیں امریکہ سے بیٹھ کے امریکہ کی سیاست سے متعلق اور جو رجحان ہے سپیشل الیکشن کے در کون جیتے گا ڈانلڈ ٹرم جیتے گا تو خطے پر کیا اثرات ہیں اور ڈانلڈ ٹرم کی جیت پر شک کرنا کس بنا پر ضروری ہے ان سمام چیزوں کا ہاتھ آپ نے کیا جی کو سر آپ بتائیے گا کیا لگ رہا ہے جی سلمان امریکی انتخابات میں آج فائنل ڈے ہے صبح کے وقت اور دپیر کے وقت ٹرن آؤٹ ذرا سلو ہے اس کے وجہ یہ ارلی ووٹنگ کی وجہ سے لوگوں نے تقریباً ساٹھ پرسنٹ اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر لیا باقی جو چالیس پرسنٹ ووٹرز ہیں وہ اس سارے دن میں ووٹ ڈالیں گے اور یہاں پہ امریکہ میں چھٹی اس دن نہیں ہوتی لوگ اپنے اپنے کاروبار اپنے آفیسز میں جاتے ہیں باقی سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہے کوئی ناکھوچگوار واقع نہیں ہے اور پاکستانی امریکن کمیونٹی بڑے جوش و خروش سے ان انتخابات میں حصہ لے رہی ہے جو زیادہ ٹنڈنسی ہے لوگوں کا رجحان ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف ہے خاص طور پر امیگرنٹس کمیونٹی جو گروپس ہیں لوگ ہیں آرگنزیشنز ہیں جو بلاک ووٹ ہے اس کی صورت میں جو بھائیڈن کو ووٹ دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھائیڈن جو امیگرنٹس کو بھی پسند کرتے ہیں اور دوسرا جو بیرونی دنیا سے تعلقات اور جو امیگرنٹس ہیں یہاں پہ کمیونٹیز ان کے لیے نہایت وہ ڈیموکریٹک پارٹی جو وہ زیادہ اصلاحات لائے گی اور جو ڈالنڈ ٹرمپ نے مسلمانوں کے خلاف امیگرنٹس کے خلاف اور بیرونی ممالک کے خلاف جو جو اپنے انہوں نے ایجیکٹیب وارڈر جاری کیے اور جو جو اصلاحات کی وہ لوگوں کو وہ ایکسپٹ نہیں کی نتائج میں جو تاخیر ہے اس کے امکانات موجود ہیں تو ہم آپ کو جو مزید تبدیلی ہے گی یا کوئی لیٹسٹ اپٹیٹ ہوئی تو ہم آپ کو بقیدہ اطلاع کرتے رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی